ہل فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس پرکار سے آپ ٹریڈنگ سوفٹ ویر این ای ایس ٹی این کی نیشٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کے جی رو دھا اور کوٹیک سیکیورٹی اور اس کے علاوہ بھی کئی جو کمپنیاں ہیں پروائیڈرز ہیں وہ آپ کو یہ دیتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ کافی اچھا ٹریڈنگ سوفٹ ویر ہے یدی آپ فاسٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی یوزفول ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اس کو کس پرکار سے یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دیکھیں ہم سب سے پہلے تو یہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ اس میں ووچ لسٹ کس پرکار سے بنتی ہے اور اس کے اندر اس ٹوک یا اس کرپس کس پرکار سے ایڈ کر سکتے ہیں اور بائی سیل کیلئے بڈ کس پرکار سے لگا سکتے ہیں آرڈرز کو موڈیفائی کس پرکار سے کر سکتے ہیں اپنے جو آرڈرز لگا رکھے ہیں وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ٹریڈ آرڈرز کو کس پرکار سے دیکھ سکتے ہیں اپنی نیٹ پوزشن کو کس پرکار سے دیکھ سکتے ہیں فونٹ کی سائز کو انکریز یا ڈیکریز کس پرکار سے کر سکتے ہیں şort cut keys ہم ڈسکس کریں گے لاشٹ کے اندر تو یہ مین مین شوٹ کٹ کیز ہے وہ یہاں پر لکھ دی ہے وہ ہم لاشٹ میں ڈسکس کریں گے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ووچ لسٹ کس پرکار سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کو بلکل بلینک دیکھنے کو ملنے والا ہے کچھ اس پرکار سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا اب آپ اس کے اندر اس سکرپس ہے اس ٹوکس کو کس پرکار سے ایڈ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کے اس پاس میں اوپر کی سائیڈ میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو مارکٹ سیلیکٹ کرنا ہے این ای سی بی ای سی یا پھر آپ سین سے کسی کے اندر بھی ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے مان لیجی ہم کو این ای سی کے اندر کرنا ہے تو ہم نے این ای سی ایک سو سیلیکٹ کیا یہاں پر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے ایکویٹی آپشنز تو جس میں بھی آپ ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے ایکوٹی کے لیے اس کا شورٹ کٹ کی ہے ای کیو اور آپشنز کے لیے ہیں چاہے وہ بینگ نفٹی کا ہو یا نفٹی کا ہو اس کے لیے او آئی شورٹ کٹ ہے تو ہم ایکوٹی کے آپ کو ایکزمپل دینے والے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے آگے جتنے بھی اسکرپس ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ اسٹوکس آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب آپ اپنے حساب سے یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں مان لیجی ہم کو بی پی سی ایل کا چاہیے اور ہم ہم نے یہ ایڈ کر لیا اور ہم کو انٹر پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی پرکار سے آپ اپنے حساب سے کافی سار کے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہم کو ٹی سی ایس کا بھی چاہیے تو ہم نے ٹی سی ایڈ کر لیا ہم کو پی این بی کا بھی چاہیے تو ہم نے پی این بی ہم نے یہ بھی سرچ کر لیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کو ایس بی آئی کا بھی چاہیے تو ہم نے ایس بی آئی سرچ کر لیا اب ایس بی آئی کے کافی سار کے ہیں جیسے کہ ایس بی آئی لائف ہے ایس بی آئی یہ بینک والا ہے تو ہم نے سرچ کر لیا اور ہم نے ایڈ کر لیا آپ کو سرچ کرنا ہے اور انٹر پہ کلک کر دینا ہے اس پرکار سے آپ ایڈ کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس پرکار سے ایڈ کر لیجئے اس کے بعد میں یہ ہمارا ایڈ کرنے کا سسٹم ہو چکا ہے اب یہ ہمارا ایڈ کرنے کا ہو گیا ہے اب میں آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا ہے تو وہ آپ کو کافی help کرے گی تو دیکھیں یہاں پر آپ کو exchange کا نام دیکھنے کو مل رہا ہے trading مطلب اس کا جو script ہے یا stock کا نام دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر آپ کو bid quantity یہاں پر آپ کو bid کی price یہاں پر آپ کو selling price اور آپ کو یہاں پر quantity دیکھنے کو مل رہی ہے selling یہاں پر last trade price LTP یہاں پر آپ کو change in percentage اور اس کے علاوہ volumes کتنا trade ہوا ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے previous close open high تو یہ آپ کو today کا low تو یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ basic سی چیزیں ہیں یہ آپ کو آتی ہوگی یدی آپ اس میں trade کرتے ہیں تو تو یہ تو ہو گیا اب اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر buy sell کس پرکار سے کر سکتے ہیں تو ہم نے scripts edit کرنا سیکھ لیا watch list بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں watch list بنانے کے لیے یہاں پر آپ کو نیچے کے سائر میں plus کا icon دیکھنے کو ملتا ہے آپ اس پر click کریں گے اور آپ اس کو نام دے سکتے ہیں جو بھی نام دینا چاہے جیسے کی ہم دے دیتے ہیں یہ ہم نے یہ ہم نے نام دے دیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو یہاں پر scripts add کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا scripts add کرنے کا ہو جائے گا ٹھیک ہے friends in watch list کو save کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر right click کرنا ہے mouse سے تو یہاں پر آپ کو save all groups آپ اس پر click کریں گے تو وہ watch list save ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس پرکار سے save کر لیں گے تو آپ کو یہ scripts جو بار بار آپ کو add کرنے پڑے گی daily وہ نہیں کرنے پڑے گے آپ ایک بار add کر دیجئے تو آپ کی وہ ہمیشہ کیلئے save رہ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس پرکار سے save کر سکتے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو اس کو save کر لیتا ہوں اور میں اماں لیجئے ہم نے اس کو ہٹا بھی دیا تو بھی یہ ہمارا ہم واپس لا سکتے ہیں اس کو f4 پہ ہم دیکھیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اب دیکھیں ہم کو چاہیے واپس سے تو ہم یہاں پہ files میں جائیں گے نہیں market کے اندر جائیں گے اور watch list f4 تو ہم اس پہ click کر کے اور اس کو لا سکتے ہیں دیکھیں ہم واپس سے اس پہ click کریں گے تو یہ ہماری آ جائے گی نیچے کے سیڈ میں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے یہ کافی useful رہتا ہے watch list کو save کرنا اب ہم بات کرتے ہیں کہ buy اور sell کس پرکار سے کرتے ہیں تو دیکھیں جس بھی store کو آپ کو buy or sell کرنا ہے تو آپ کو اس store کے script پہ جانا ہے اور keyboard سے f1 press کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے buy اور sell کا آ جاتا ہے اب یہاں پر آپ کو دیکھیں quantity ڈالنی ہے کتنی quantity آپ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو ڈالنی ہے اس کے بعد میں آپ tape سے click کیجئے اور یہاں پر آپ کو price ڈال لینی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی price آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ اور آپ کو simply enter pick click کر دینا ہے تو آپ کا جو order ہے وہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ order لگا سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ابھی failure بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کا قارن ہے کہ یہ ابھی ہمارا ہم offline mode کے اندر ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ normal ہوگا میل آپ کو live بھی کر کے بتاؤں گا جلد ہی ویڈیو بناوں گا ویسے آپ کو صحیح چیزیں اس میں سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے allow stop loss کس پرکار سے لگاتے ہیں تو دیکھیں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ trigger price دے رکھی ہوتی ہے جیسے آپ نے کوئی order buy کر لیا اب آپ اس کے لئے stop loss لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے لئے فیلت میں آپ کو sell کرنا بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے buy کرنے کی process جان لی F1 دبائیں گے quantity بریں گے price بریں گے enter کریں گے آپ buy ہو جائے گا اب sell کیلئے جانتا ہے تو اس کے لئے آپ کو F2 دبانا ہے جس بھی آپ کو share کو یا پھر اسکرپٹ کو sell کرنا ہے اس کے لئے یہاں پہ quantity ڈالنی ہے اور یہاں پر آپ کو price ڈالنی ہے اور enter press کر دینا ہے آپ کا sell کی bid لگ جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر friends اب بات کرتے ہیں ہم جس کے اندر آپ stop لگاتے ہیں تو وہ کس پرکار سے لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آپ کو limit والا option دیکھنے کو مل رہا ہے آپ اس پر click کریں گے اور sell یعنی کہ stop loss آپ اس پر click کریں گے یہاں پر آپ کو trigger price ڈال دینے یہاں پر تو آپ کی جو price ہے وہ آپ نے ڈال رکھی ہے جو اور یہاں پر آپ وہ price ڈالیں گے جس پر آپ کا جو stock ہے یا پھر آپ کی جو بھی script ہے وہ sell ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ جیسے ماں لیجئے ابھی ہمارا یہاں پر four six nine ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ 10 روپے کے loss کے اندر ہم کو یہ بھگ جانی چاہیے تو ہم نے ڈال دیا four five nine ٹھیک ہے تو اب جیسے ہی four five nine کا بھاؤ آئے گا تو یہ ہمارا automatically sell ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ stop loss لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا f2 کریں گے تو آپ کا sell کرنے کا window کھل جاتا ہے اور یہاں سے آپ sell کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور stop loss بھی میں نے بتا دیا ہے اور ہاں ایک چیز اور بتا دوں جیسے یہ window کھلتی ہے تو آپ mouse سے یہاں سے cut کر سکتے ہیں یا پھر آپ escape دبائیے ٹھیک ہے escape دبائیں گے تو وہ window جو بھی recent میں کھلی ہوئی ہے وہ ہٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ لگ گیا اب ہم چلتے ہیں ہماری جو next چیز ہے orders کو کس پرکار سے modify کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو orders دیکھتے کہاں پر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں اس کے لئے آپ کو orders دیکھنے کے لئے آپ کو click کرنا ہے f3 ٹھیک ہے جس بھی script کا order دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے یا پھر آپ blank script میں click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے سب ہی orders ٹھیک ہے تو ابھی ہم f3 click کریں گے تو یہاں پر ہمارے orders آ گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ nsc یہ ہمارا order لگا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائے گا کہ quantity کتنی ہے order type سب کچھ بتائے گا price اور یہ status بتاتا ہے کہ یعنی کہ اب دیکھیں یہ تو reject ہو گیا کیونکہ ابھی market close ہے ٹھیک ہے یہ بیڈ لگ جاتی تو یہاں پر آپ کو یادی آپ نے buy کی بیڈ لگائی ہے تو یہاں پر آپ کو buy دیکھاتا اور یادی آپ نے sell کی لگائی ہے تو یہاں پر آپ کو sell دیکھاتا تو یہ آپ کا ہو گیا اب دیکھیں اس کو modify کرنے کے لئے آپ اس پر click کر کے رکھیں گے اور یہاں پر آپ کو shift کے ساتھ f2 دبانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہمارا آ گیا ہے تو فرنس آپ کو shift کے ساتھ f2 دبانا ہے ابھی یہ کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ order rejected ہے یعنی کہ یہ build نہیں لگی ہوئی ہے جب build لگی ہوئی ہوتی ہے تب ہی وہ modify ہوگا تو اس پرکار سے ابھی میں آپ کو یہ چیز نہیں کر کے بتا پا رہا ہوں باقی process یہ ہے یہ shift کے ساتھ f2 دبائیں گے تو آپ کر پائیں گے یا پھر یہاں پر آپ کو modify کا option بھی دیکھنے کو ملتا ہے آپ اس سے mouse سے click کر کے بھی modify کر سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ بول رہا ہے open order کو آپ select سے لیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ڈر لگا ہوا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو پتہ لگ گیا ki modify کس پرکار سے کرتے ہیں اور تو دیکھیں اب ہم جانتے ہیں ki orders کس پرکار سے دیکھتے ہیں اور trade orders کس پرکار سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے To orders دیکھنے کے لئے تو آپ کو simply f3 ایک کھ کرنا ہے to آپ کے orders دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس بھی سکریپٹ پر جاکے آپ click کریں گے تو کیول آپ کو اسی کے دیکھنے کو مل گیا اور آپ بلینک سکرپٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو سب بھی اوڈرز دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اوڈرز ہو گئے یہاں پر آپ دسپلی اول اوڈرز پر کلک کریں گے تو آپ کو سارے اوڈرز دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ کو ٹریڈ جو آپ کے اوڈرز ہیں یعنی جن کو آپ نے بائی کیا ہے یا سیل کیا ہے جو آپ کو ایکزیکوٹ ہو چکے ہیں وہ کس پرکار سے دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے لیے آپ کو جس بھی سکرپٹ کا دیکھنا ہے آپ کو اس پہ جا کے ایف ایٹ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ٹریڈ جو آپ کے اوڈر سے وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کو آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر لینا ہے اس کو اس پرکار سے آپ دیکھیں ایف تری اور ایف ایٹ میں کر لیتا ہوں آپ اس کو اس پرکار سے لگا کے رکھنا تاکہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے آپ کے جو بھی پینڈنگ اوڈر سے ہیں یعنی جو بھی آپ نے لگا رکھے وہ اور یہاں پر آپ کو جو بھی ٹریڈ ہو چکے ہیں وہ دیکھنے کو ایک ساتھ دیکھنے کو مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا کہ اوڈر کس پرکار سے دیکھنے ہیں ٹریڈ اوڈر کس پرکار سے دیکھنے ہیں نیٹ پوزیشن کس پرکار سے دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو آلٹ کے ساتھ ایف سیون پریس کرنا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھانے کے لیے ان کو کلوز کر لیتا ہوں آلٹ کے ساتھ ایف سیون میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو نیٹ پوزیشن دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر ڈی وائز اور یہاں پر نیٹ پوزیشن میں آپ کا جو بھی ایک سپائیری کی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور تو اس پرکار سے آپ ان کو ریفریس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا نیٹ پوزیشن دیکھنے کا ہو گیا اور فونٹ کی سائج کو ڈیکریز یا انکریز کی اس پرکار سے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر آپ کو کسی بھی سکرپ کے جا کے رائٹ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سارے اپشن آ جاتے ہیں تو ان کو آپ دھیرے دھیرے آپ دیکھنا تو یہاں پر آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی تو دیکھیں یہاں جیسے آپ کو ایف ون بائی کرنے کے لیے ایف ٹو سیل کرنے کے لیے سیفٹ کے ساتھ ایف سکس ڈول ڈیپت کے لیے اوڈر بک کے لیے ایف تھری تو اس پرکار سے آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کسٹمائیزیسن کا آپ کو اپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھیں مارکیٹ ووچ کے اندر آپ کو فونٹ سیلیکٹ فونٹ آپ کو اس والے پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کو فونٹ کی سائج کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں بول لیٹیلک جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ جروری ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کو کنٹینیو دیکھتے ہیں کافی ٹائم تک تو آپ کے لیے فونٹ کی سائج کو ایک میڈیم سائج ہونا جروری ہے تو یہ آپ فونٹ کی سائج کو کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں رائٹ کلک کر کے آپ کو کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ آپ اس کی شورٹ کٹ کیز ہم جان لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ جو اپشنز ہم کو دے رکھیں ہم اس کو ایک بار اووریو کر لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم ایف ون سے ہم بائی کر سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا ایف ٹو سے سیل ایف تری سے اوڈر دیکھ سکتے ہیں ایف فور سے ووچ لسٹ جب بلینک ووچ لسٹ ہوتی ہے تب آپ دیکھ سکتے ہیں ایف سکس سے آپ مارکٹ ڈیپت دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کسی بھی سکرپٹ یا اسٹوک کی مارکٹ ڈیپت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایف سکس کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو مارکٹ ڈیپت دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو قوانٹیٹی دیکھنے کو ملتی ہیں کتنے لوگوں نے کتنے orders لگے ہوئے ہیں یہاں پر quantity اور یہاں پر price دیکھنے کو مل جاتے ہیں ابھی تو zero zero ہے کیونکہ ابھی market close ہے یہاں پر آپ کو selling کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو price یہاں پر آپ کو quantity اور یہاں پر کتنے لوگوں نے لگا رکھا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو last trade quantity یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کتنے پر open ہوا تھا کہ high کتنا رہا low کتنا رہا close کتنے پر ہوا تھا تو یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو کافی سار کی چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں total volume for buying تو وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں total volume for selling تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کافی سار کی چیزیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا f6 ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر آپ alt کے ساتھ f6 کرتے ہیں تو آپ کو net position کا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اب ہم ایک بار overview کر لیتے ہیں ان سب بھی جو ہمارے جو کام کی چیزیں ہیں ان کا اور یہ جو جتنے بھی آپ کو shortcut ہے یہ آپ کو کیسے دیکھنے کو ملیں گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا یہاں یہ preference کے اندر آپ کو shortcut manager کے اندر دیکھیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ ان کو modify بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کی یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں سے دیکھ لینا ٹھیک ہے اور اب ہم ان کو ایک بار overview کر لیتے ہیں سب بھی ان جو جتنے بھی options دے رکھیں تو دیکھیں files کے اندر آپ logout کرنے کے لیے f10 کا use کر سکتے ہیں control plus window سے آپ application پر lock لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ چیزیں دے رکھی ہیں ٹھیک ہے market کے اندر f4 سے آپ watch list دیکھ سکتے ہیں اور control پر جیسے آپ یہ جو watch list ہوتی ہیں ان کو group کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اور بھی کافے سار کی چیزیں ہیں جیسے جیسے آپ اس کو explore کریں گے تو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کو order entry buy اور selling کے لیے after market order یعنی کہ جب market close ہو جاتا ہے تب آپ کو order لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں سے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے control کے ساتھ f1 دوائیں گے تو آپ after order buy order enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور bracket کے لیے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی سار کی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو f3 سے order book f6 سے f8 سے آپ کو trade book net positions کے لیے آپ کو alt plus f6 تو یہاں پر آپ کو جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پر آپ پر آکے ان کو دیکھئے اور کافی سار کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ message bar کو یہ دی ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں tool bar کو ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جو نیشٹ ہے اس کو کس پرکار سے use کرنا ہی وہ میں نے آپ کو بتایا تو دیکھئے یہ یہ آپ کو zero دا ہو گیا مطلب کافی سار دوسر سے زیادہ جو کمپنیاں ہیں انہیں اس سے ٹائپ کر لیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ trading software ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کو کوئی problem آتی ہے تو وہ آپ ہمیں comment کر دیئے اس کا جو solution ہے وہ ہم آپ کو description میں provide کروائیں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے thanks for watching this studio thank you